خدا دا واسطہ جگر تو آپ دے کسی ماں پہ ہو دا حق لالدہ جمعی ہویا ہے نا پھر ساڑھے دے رحم کر رہے ہیں جی میں تیرے بچے آنوں تیری بیوی انہوں تینوں سکون چاہی دا نا وہ میں ساڑھے زندگی انہوں سکون آن دے ساڑھے نویں سوخ دے ساڑھے نویں کو چار دن جی لین دے جی بیاب بتے نو راب نے کرسی طبعہ آئی دیتا ہے تا ساڑھے دے کوئی کیا رنان آزل کر رہے ہیں جی ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں وائس آف پنجاب اور میں ہوں حافظ خالد وائس آف پنجاب کی اوپر ہم آپ کو وزٹ کروا رہے ہیں عارف والا کے علاقے کچھ گردنوا کے علاقے اور آج ہم جس علاقے میں لے کے آئے ہیں یہ ہے عارف والا تصیل کا قریب بھی علاقہ اگر یہاں سے شہر کی بات کی جائے تو صرف دو منٹ کی مسافت پر ہے اور یہ ہے شاہ نواز کلونی شاہ نواز کلونی پاک پتن روڑ سے ملحقہ ہے اس کے ساتھ یہ اٹیچ ہے اور یہ شاہ نواز کلونی کی گلی نمبر ایک ہے گلی نمبر ایک کی عوام میرے ساتھ آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ مجود ہے اور ان کا کیا مسئلہ ہے ان کا احتجاج ہم کیوں ریکارڈ کر رہے ہیں انہوں نے وائس آف پنجاب کی ٹیم کے ساتھ کیوں رابطہ کیا اس کی ریزن ابھی ہم آپ کو سنائیں گے اسلام علیکم بائی جان بائی جان کی ناتا محمد نواز جی نواز بیٹس جانا رابطہ کیتا اپنے محلے دے مسائل ہوتے اسی تھے پہنچے پورا مولا تڑا وزرڈ کر چکے اسی سانو الحمدللہ تو تو اڈی سولیات کچھ نظر نہیں آیا تو اسی زندگی گزار رہے ہو تو اڈے بزرگاں نے گزاری تو اڈے بچے تھے نے تو انہوں کیری کیری صورت گورنمنٹ نے دیتی ہے نوے پاکستان جی تو انہوں کی لبے ہے جی میں سب سے پہلے جناب مران خان صاحب سے اپیل کروں گا کہ ہم نے آپ کو ووٹ دی اور سپورٹ کیا جیسے ہم نے پشلی حکومتوں کو سپورٹ کیا نواز شریف حکومت کو کافلی کو جتنے بھی گزرے ہیں سب کو ہم نے سپورٹ کیا لیکن سب ہمیں بیٹا ہی دے کر گئے ہیں ویسے ہی ہم آج محسوس کر رہے ہیں جیسے ہم پشلی حکومتوں نے ہمارے ساتھ کیا ویسے ہم یہ محسوس کر رہے ہیں کہ چوری نائم ابراہیم صاحب اس علاقے کے ایم پی اے اور رانہ ارادت شریف صاحب جن کے علاقے میں یہ بجلی وغیرہ سب آتے ہیں سب ہی نے ہمیں بیٹا ہی دیا ہے اور ہمیں جو صورتیں ہم نے آپ نے دیکھی ہیں اس میں ایک خمبہ بھی ہمیں واپٹا کی طرف سے نہیں دیا گیا ایک خمبہ پورے ہزار گھر کے لیے لگا ہے وہ ہم نے اپنی مدد آپ کے تحت لگایا ہے ٹھیک ہے نہیں جو خمبہ آپ نے جو واپٹا کا پول اس کے پیسے آپ نے پیڑ کی ہیں ہم نے پیڑ کی ہیں پورے ہم نے پیڑ کی ہیں ہاں فوجی اسگر صاحب ہے ہم نے بیٹے کھڑے ہوئے ہیں سب ہی لوگ کھڑے ہوئے ہیں یہ گواہ ہے اس بات کے اور ایک خمبہ کو پہ کتنے میٹر ہیں ایک خمبہ کو کم پھانچ سو میٹر لگا ہویا جیسے جنہیں اس کو پھانسی دی ہوئی ہے خمبہ کو اور خمبہ ایک ساتھ لڑکا ہوئا ہے یعنی کہ کسی بھی وقت وہ گر سکتا اور کسی جانی نقصان کا سبب بن سکتا ہے بلکل میں نے آپ کو دکھایا کہ خمبہ ایسے ہے جیسے کہہ رہے ہو کہ آہ بیل مجھے مار ہے ہم نے اپنے ساتھ ایسے کیا ہوئے کیا کہہ رہے ہیں مجبور ہیں پینے کے لیے پانی نہیں ہے بھائی بجلی نہیں ہے پنکھیں نہیں چلتے فریج تو ایک فریج کلیدہ بات ہے ہمیں پنکھر نصیب نہیں ہوتا آپ کا یہاں پہ ایک ہزار پلس گرانا ہے اور ایک ہزار گرانے کے لیے ایک پول لگا ہوا ہے اور یہ جو تاریں جا رہی ہیں تو آپ کے بچے کسی وقت کسی بڑے سانے کا شکار ہو سکتے ہیں جی بلکل پچھل دفعہ ایسے ہی ہوا یہ مکان گر گیا اور ہم نے ون ون ٹوٹو پہ کال کی گاڑی ادھر آگے لیکن گاڑی ہمارے پاس پہنچ نہیں سکی اس کی رزن اس کی رزن یہ کہ رستہ ٹھیک نہیں ہے ٹھیک ہے اگر گڑے پڑے ہوئے میں آپ کو دکھا سکتا ہوں اگر کیمرہ مان دکھائے وہاں پہ نا مین ہول اوپ اوپ اوپن پڑا ہوئے ٹھیک ہے ون ون ٹوٹو کی تیم ادھر نہیں آسکی اور نہ ہی کوئی پھر ہم نے اپنی مدد آپ کے تہہر ان کو نکالا ٹھیک ہے انہوں کے ایمجنسی ہم لے کے گئے سر عبادی کے اندر رہتے ہوئے آگ لگنے کا سبب بھی پیدا ہو سکتا اللہ نہ کرے ایسا ہو تو یہاں پہ اگر ون ون ٹوٹو کی گاڑی نہیں آئی تو جو فائر برگیڈ کی گاڑیاں سے بڑی ہوتی ہیں تو وہ یہاں کیفے پہنچیں گی آپ تو فیر اگر محفوظ ہے سر میں یہ سبجدہ ہوں کہ کیا کیا ہم پاکستان کے رہاشی نہیں ہیں کیا ہم اس علاقے کے باسی نہیں ہیں ہمارا حق نہیں بنائے دی سہولتے لینا پانی بجلی اور اس کے علاوہ سیدھا رستہ ساف پینے کے لیے پانی کوئی چیز مہیا نہیں ہے ہمارے بچے بیمار ہیں کوئی پیٹھے میں تکلیف ہے کوئی بمار ہے اسی وجہ سے کیونکہ سیوری کا پانی پینے کا پانی میں ہم شامل ہو رہا ہے آپ کو بلدیا نے سیوریج نہیں دیا آپ کو پانی نہیں دیا کیا بلدیا نے کسی کورنر کے سمولے میں کوئی ساف پانی کا فیلٹر فیلٹر پلانٹ لگایا ہو کہیں دور تک سر یہ فیلٹر تو لینا بات ہے ایک سادہ پانی یہ ٹربین کا پانی ہوتا ہے وہ ہم تک ہوا ہم مہیا نہیں کیا ہم وارٹر سپلائی کا پانی بھی نہیں ہے ہمیں پانی پانپ کا پیتے ہیں جس میں پانی پڑا ہو تو اس میں زنگا جاتا ہے لیکن ہم جبور ہیں کیا کریں ہمیں اس سے باقی شرم ساری ہوتی ہے کہ ہم اس سے پاکستان کے رہاشی ہیں ہم اس کے دکھ ہو رہا ہے کہ ہمارا حاکم نہیں مل رہا ناظرین آپ نے اس بائی کی بات سنی یہ شانواز کلونی تحصیل آری والے کا قریب بھی علاقہ ہے یہاں پہ بنیادی سہولیات کی بات کی جائے تو ہمیں بنیادی سہولیات کا فقدان نہیں ہے بنیادی سہولیات زیرو ہیں مزید اس کی ڈٹیل ہمارے ساتھ بزرگ ہے ان سے جانتے ہیں السلام علیکم بابا جی بابا جی کینہ ہے بنیرامن جی بابا جی تو اسی زندگی کافی تھے گزار لیے اس علاقے دے ویچے تھے بنیادی سہولیات ہجے تاڑے کو نہیں ہے گیا تو سکھی کہو گے اسی کی کہنا ہی امتے جیدی مطلق بڑی اچھی ہے اس تاہیی کہہ سکھ رہا ہے کوئی چیز بھی نہیں ساڑے کو بیمار بچہ ہو جائے بچی ہو جائے پانی نہیں ساڑے کو رستہ نہیں ساڑے کو بیلی نہیں ساڑے کو کوئی چیز بھی نہیں ساڑے کو بابا جی تسی ووٹ دن دے ہو دو زار کرانا تاڑے تھے بابا دا ایم میں نے ایم پی اے اندھاوا تسی کسیوں نے مطالبہ نہیں کر دے ہو مطالبہ تیرے کرنے وقتی تھی اور پتر دن دنے بات چاہتے ہیں تسی کونے سے جاڑ دی نہیں تو پہنچے تسی انہوں نے منسی مسللی متے لاکہ دنے جو ہونے دنے میاں صاحب ایتھے ہیں سلام آباد نے آج جاں وانگے کل آنگے تاڑے میں دیکھا سجے خبے تین جار جوہر نے اور گورنمنٹ تے لکھا روپیہ انویسٹر کر رہی ہے ڈنگی مگاؤ دیتے تو اسی ڈنگی دے کارچے بیٹھے تو آٹے سجے خبے انہیں جوہر نے تو آٹے بچے رات لائٹ لوڈ شیڈنگ بھی ہو رہی ہے تو راتاں کے میں گزر رہی ہیں تاڑی ہیں ساڑی راتا گزرین نے بیت مانے کے دنے ملتے جی اب ایک ہو جی آل ساڑی ہے نشان تسلی پہنے سر امران خان صاحب کہہ رہے ہیں نوہ پاکستان بناتا گریبہ میں نال کھڑا گریب رہاں کون نہیں دے بلکل جی ایسی بہت خوش ہے امران خان ایک دو اچھا ہرکی ہو سکتا ہے انہوں سنوزہر ہی دیتے مار دوے ہرکی کرنے جی ناظرین آپ نے بزرگوں کی بات سنی ہے کہ اس سے بہتر ہے کہ وہ ہمیں موت آ جائے ہم پاکستان میں رہتے ہوئے ہم شرمندہ ہیں مزید اس کی ڈیٹیل زناتے ہیں السلام علیکم بھائی جی والیکم سلام بھائی جن کی نام تا ممہ سرور جی سرور بھائی تسی اپنے علاقے دی حالتیں زہر ہوتے کی بھائیوں نے بڑا اچھا بیان دیتا ہے دیکھو جی میں کسی دی گال نہیں کرتا میں اپنی کارنام جی جی میں جتے ہیں میں نے کالا جرکان ہو گیا اس پانی دی وجہ دوں پانی گندہ میں ڈاٹر نو پوچھا ہو گیا یہ پانی گندہ دی وجہ تو ہم دے وہ کہنے لگے پانی بدلو پانی پیو فیلٹر دا تسی کم کی کار دے میں فروٹ دا کم کارنا تسی تے لاج بھی نہیں کرا سکتے تسی تے لاج بھی نہیں کرا سکتے ساڑھو پیسہ بھی نہیں انہیں گا بچے اندی روزی کم آو گیا بچے اندی روزی کم آو گیا بچے اندی شام دی شام اور دے تین سالوں نے گزار لینے تو انہوں کوئی ایک صورت انہیں دیتی ہوئے کوئی ایک کوئی بھی نہیں دیتی یہ تو پشلی کو بہن تڑنا کوئی میرمانی بہت اچھے سی ناظرین آپ نے ان پائی کی بات سنی کہ یہ ان کا کہنا ہے کہ میں یہاں پہ رہ رہا ہوں اور مجھے یہاں پہ رہنے کی وجہ سے صاف پانی نہیں ملا اور مجھے ہیپا ٹائٹس سی کا مرض لاحق ہو گیا وریب آدمی ہیں دیاری دار لوگ ہیں ان کے ساتھ جو یہاں پہ گزر رہی ہے وہ آپ دیکھ رہے ہیں مزید اس کی کیا ڈیٹیل ہے ہم مزید جو ہےنا آپ کو یہاں کا وزر کروا رہے ہیں آپ میرے کیمرے کی سکرین پر بھی دیکھ رہے ہیں کہ عارف والا کا یہ علاقہ شاہر ماز کلونی جو عارف والا تھے پانچ سے سات منٹ کی مسافت پر موجود ہے یہاں پہ کوئی سروس ان کو جو ہےنا وہ فیل فور نہیں مل سکتی اگر ان کا کوئی ڈیلیوری کیس ہو تو وہ ہوسپیٹر نہیں پہنچ ساتھ کیونکہ یہاں پہ ایمبولنس کا آنا ناممکن ہے اگر کوئی ایسی صورتی حال بنتی ہے خدا نہ خواستہ آگ کا مسئلہ بنتا ہے تو یہ بندے یہ رہے ہیں یہاں کے رہیشی یہ لوگ یہاں کے باسی جو ہیں یہ غیر محفوظ ہیں اور ان وزراء کے نام ان کا پیغام آپ نے سن لیا کہ ہم یہاں پہ رہتے ہوئے شرمندہ ہیں کہ ہم پاکستان کے باسی ایک چیز پہ ٹیکس پہ کرنے کے بعد گورنمنٹ ان کے ساتھ کیا سلوک کر رہی ہے آئیں ہم دکھاتے ہیں نئے پاکستان کے اندر سلام علیکم ماجی روال علیکم اسلام بھائی ماجی ایسی تو اڈیس علاقے چاہیں ہیں شاہ نواز کلونیچ دوسری پورا علاقہ وزٹ کر لے تو اڈا تقریباً ایک ہزار کر رہے تھے دیکھے بھائی ایک ہزار دو تین ہزار تہیزار دکھال کرو ماجی امران خان تے کہہ رہے ہیں نواز پاکستان بناتا ہے میں غریبہ دے نالا آئیں نواز پاکستان ہے لوگ کرونا نہ کٹ مار رہی ہیں اندھی مسیبتہ اندھے مجبوریاں رہے ہیں اندھی مہنگائی نہ لوگ زیادہ مار رہے ہیں کرونا نہ لوگ کٹ مار رہے ہیں ماجی تو اڈے اس محلے دے ویچے سیوری دا نظام بلکل نہیں سن نظر آیا بجلی دا نظام نہیں نظر آیا تو اس زندگی کے میں گزار رہے ہو پورے اس محلے دے ویچے کھمبا نہیں آئے کھمبا بھی لوگ جدو اسی بارشاندی ساڑے کراویں چکرانٹا آجاندہ اسی زلیل ہو جاننے ہیں ماجی تو اڈا یہ تھے میں دیکھا روڑ نہیں ہے گا اگر کوئی مریض ہوئے تو اڈا کوئی دلیوری کیس ہوئے تو اسی ہونہوں نے کمیں ہاسپیٹل آگے گا روڑ چھاڑے کے تھے جاندیال جاندے عورتان راج بچے پیدا ہو جاندے نے تو کی روڑاں دی کی گال کردھا ہے تو جان پا کے تھے کہ مردہ ہوئے تو مریض نہیں جا سکتا ہے ماجی تاڈے کو اتھے کو ساف پانی پین دی سولو تو ساف پانی ویچے گھٹران دے ساڑی جڑی آنسی خونیاں بنایا ہے نیکے کار دیئے تو پانچ پانچ خونیاں سمجھ آگئی ویچے پانی ساڑا پانپاں دا جاندے ویچے خونیاں دا ہو رہے سمجھ نہیں آگئے کہ کیڑی بماری دی دوائی لگے تھے کیڑی دینا ماجی تاڑے تھے ایم این نے ایم پی ایوی تسی ووٹ دیتے تاڑے کو واپس نہیں آن دے تسی انہوں نے کوئی رابطہ کار دے ساڑے تھے ساڑے تھے سارے ایم پی ایم این سارے گر کے مرے ہوئے ہیں مرے ہوئے ہیں ساڑے واسطے ہیں سانو زلیل کیتا ہے نا لوگانے جدو ووٹ لانے اندھے کنڈیاں کار 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 کھڑان دے سانو زلیل کر دینے آن کے منتاں تے متھاجی آتے جدو ساڑی ساڑی کو سنوائی دے وقت ہوں دا سمجھ دینے کہ ساڑا کو لگ دا ہی کوشن مانجی بلدی آتے کہہ رہی آرہ والا دا چیف افیسر صاحب کہہ رہے ہیں کہ میں گرین پنجاب بنا آتا خوبصورت صفائی تسی تاڑے ملے جدو سانو کوئی صفائی نظر ہی نہیں آن دی اسی تے اندھے شکل ہی نہیں بیکھی بھی رہے اسی تے اندھے شکل ہی نہیں بیکھی کہ کھڑا پندہ بوٹ لیاں اور نمیندے آن دے جدو گالکران جائی تے گلے کے لینے سانتے پتہ ہی نہیں تسی کون کتھوں آئے ہوں کھڑے ملے چو آئے ہوں ساڑی تے ملے دا کو نا پتہ ہی کونی کو لیندہ اون جو تے کین بیچھاڑی جگہ بلدیاں بیچے پجاب جا لاکھے مکانہ دے لاتا تے مسے کو داس لاکھاں نہیں کو لیندہ ایک بار کوئی کپڑے تو دس دس بار یہ تھے ملے دے بیچے ڈانگا سوٹے نکلے آن دے ہتھانا سی تویاں پانی کٹ کر کے تے اسی گلی ہیں بیچے سٹ رہی ہیں جیدو بارش آ جاندی ایتھے کئی لوگ ڈک دینے تھے مردے زلیل کی تا پہنے ایسا وام رسانو ماجی تسی ہونا جیرے حکام بالا وزیر علا پنجاب عثمان بزدار تمران خان صاحب جیرے نے اپنی وزیر ناظرین آپ نے ماجی کی بات سنی یہ شاہ نواز کلونی ڈسٹرک پاک پتن کا علاقہ تسیل آری والا آری والا شہر سے یہ علاقہ تقریباً پانچ منٹ کی مسافت پر ہے اور یہاں کی عوام ہمارے ساتھ موجود ہے سرا پہ احتجاج ان خواتین کی ان ماں کی آپ نے اعواز سنی احتجاج رکارڈ انہوں نے کروایا کہ اس علاقے کے اندر ان کے پاس بنیادی سہولیات نہیں ہیں اگر بنیادی سہولیات کی بات کی جائے یہاں پہ واپٹا کا کوئی پول ہمیں نظر نہیں آیا یہاں کچھ بجلی کی تاریں ہیں وائریں ہیں وہ زمین کی اوپر پڑی ہوئی ہیں اگر کل کوئی یہاں کسی بچے کی ڈیتھ ہوتی ہے تارک سے ساتھ لگنے کی وجہ سے یا کسی جوہڑ میں ڈوبنے کی وجہ سے اس کا ذمہ دار کون ہوگا تو یہ عوام آج پریشان ہے نیا پاکستان اور ریاست مدینہ بن چکی ہے لیکن ریاست مدینہ اور نئے پاکستان کا مو بولتا ثبوت آپ نے میرے پیچھے کھڑی یہ عوام سے سن لیا میرا خیال ہے اس سے زیادہ ڈیٹیل ہم نہیں بتا سکتے کہ یہ لوگ ریاست مدینہ کے لوگ پاکستان کے شہری زندگی کیسے بسر کر رہے ہیں کیمرامین امار شاکر کے ساتھ حافظ خالد وائس آف پنجاب ڈسٹرک پاکبتر